بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے نیگٹیو پہلو سے ڈسکیشن کر رہے تھے کہ جن سے میں بچنا ہے آج ہمارا ٹوپیک ہے ظاہر پرستی اب یہ چیز کیا ہے؟ آئیے اس کی ڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں پلان تو ہمارا پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے یہ پہلو ہیں تو اس میں یہ سماجی پہلو اور اکل و دارش کے لحاظ سے بھی یہ پہلو ہے اور صلاحیتیں بھی ڈیویلپ کرنے کے لیے ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ جو نیگٹیو معاملات میں سے آج ہمارا ظاہر پرستی کا ٹوپیک ہے وہی برینسٹارمنگ کرتے ہوئے ہم وہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے دل پر ایمان کے ڈاکووں کے ہتھیار کون کون سے ہیں دیکھیں ایک ڈاکو تو ہوتے ہیں نا کہ جو سیدھے گھر پہ آگئے ہیں یا آپ کو راستے میں پکڑ لی یا آپ کی گاڑی لے گئے یا آپ سے پیسے لے گئے لیکن ایک دل کے اندر بھی ڈاکو ہوتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ان کے ہتھیار کون سے ہیں اور وہ ہیں کون ایک تو سیدھی بات ہے کہ شیطان اور شیطان کے ساتھ ان کے ایجنٹ ہے ہم ان ایمان کے ڈاکووں سے کیسے بچ سکتے ہیں ذرا سوچئے کوئی ہے ایسے انہیں کوئی بچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل اس لئے بیان کر دی تاکہ ہمیں بچنا کسی برائی پر نظر پڑے تو اس کی اصلاح کی صحیح طریقہ کیا یہ سوچئے مثلا کوئی اگر آپ نے کسی دوست کو دیکھا کسی کلی کو دیکھا کوئی برائی دیکھی تو ہمیں اس کو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اصلاح کریں تو کیا طریقہ کیا ہم جا کے اس کے گردن پکڑ لیں اس کی یا کیا کریں جب آپ خود لوجیکلی سوچئے آپ کو کیا لگتا بعض لوگ منفی انداز میں دوسروں پر فتوے آیت کر دیتے ہیں اور مصبت انداز میں اصلاح کی کوشش نہیں کرتے اس رویے کی وجہ کیا اس پر سوچئے یعنی اصل تو یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر اپنے کسی بھائی بہن میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کے لئے کوئی فتوہ نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ اس طرح سے کر لینا چاہیے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں معلوم ہے حدیث میں کہ آپ اگر کسی اپنے صحابی میں کوئی اگر کوئی غلطی ان سے ہوتی تو ان کو نام پہ لے کے ٹارگٹ نہیں کرتے تھے بلکہ یہ فرمایا کہ بھی دیکھئے کہ ہمارے ہاں ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے بچنا ہے ایسے فرماتے ہیں تو اب جس کو بھی غلطی ہوئی ہوتی ان کو اندازہ ہوتا کہ بات اصل میری ہو رہی ہے تو بچ جاتے تھے تو بس یہی ہمیں کر لینا چاہیے ہمارے دینی فکر میں بالموم جو غلطیاں ہیں اس کے کوئی فیرست مرتب کر لیں یہ بالکل جیسے قرآن مجید کی ایک پچھلے لیکچر میں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک چیک لسٹ بنا لیجئے تو آپ بنا چکے ہیں اب تک تو آپ ذرا اس کے لئے میچ کر لیں کہ مذہبی معاملات میں جو لوگ بھی جن کی بھی تقریر آپ سنتے ہیں جن کے بھی آپ بکس پڑھتے ہیں تو آپ ان کی ارشادات کو بھی قرآن پاک کے ساتھ نیچ کر لیں اگر وہی ہے تو that's good اور اگر نہیں ہے تو وہ غلطیاں بھی سامنے آ جائیں گی تو ہم ظاہرہ کے اگلے کی غلطی کا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اب یہ بھی کوئیسٹن ہے کہ ہمارے مذہبی قیادت بالموم جن مسائل کے شکار ہیں ان کو اصلاح کے لئے آپ کیا ایک تجاویز کیا پیش کریں گے تاکہ چلو ہمارے مذہب کے اندر جو غلطیاں مذہبی لوگوں میں غلطیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا اب آپ خود پلاند کر انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کر کے اپنے اسرائیلی علماء جو تھے ان پہ ایک اخلاقی انہتات تھا اس کی ڈیٹیل میں ارز کروں گا بلکہ آپ اگر پچھلے سارے لیکچرز سن چکے ہیں تو اس میں بھی کافی حصہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہاڑی کا لیکچر جو تھا اس میں آپ نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ بھئی یہ غلطیاں ہیں اور یہ زیادہ تر ان کے مذہبی علماء میں تھی تو بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کی تھی تو اس کے ساتھ آپ خود میچ کر لیں کہ بھی وہی برائی ہمارے ہاں تو نہیں اب اس کے لئے کسی اور عالم کو کسی کو برائی کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے آپ کو کر لیں بس کہ آپ بھی ظاہر مذہبی لوگ ہیں آپ بھی عالم بننے کی سٹڈی آپ کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے تو اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو میچ کر لیں ہم ایسا ہیں کہ نہیں ظاہر پرستی میں مقتلع ہونے کی اسباب کی اب ظاہر پرستی ہے کیا چیز ظاہر پرستی یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو بس وہی سامنے اسی پہ فوکس ہو اور اندر سے نہ ہو اس کی اگزیمپل یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک خاص قسم کے لباس ایسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی ہے دین کا حکم ہے تو وہ اس پہ کرتے ہیں لیکن دین میں یہ حکم ہے کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہو لیکن وہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے پس یہ چیز ظاہر پرستی اس کو کہتے کہ جو بظاہر نظر آ رہی ہو بس اسی پہ کریں فوکس اور جو اصل اس کے اندر ہے تو وہ نہیں ہے تو اصل حضرت عیسی صلی اللہ سلام کا جو لیکچر ہے اسی موضوع پہ ظاہر پرستی کے نتیجے میں ایک ظاہر پرست مذہبی انسان کی جو شخصیت بنتی ہے اس کا خاقہ خود اب تیار کر لیں کہ بھی اس طرح کی ہو جائے گی کہ اگر ہم ظاہر پرستی پہ فوکس کریں اور جو دین کی اصل اوبجیکٹی ہیں اس کو مگنور کر لیں اس کے لئے چیزیں بھی میس ہو رہی ہیں یا اس کے اگینسٹ ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں یہی ظاہر پرستی ان واقعات میں جو روئی بیان ہو ہیں تو اس کے کوئی مصبت اور منفی پہلو کیا این سی کی چیک لسٹ سے آپ کو ایک لسٹ خود بنا سکیں گے کہ یہ چیز ہے اور یہ نہیں اگر آپ چاہیں گے تو بلا تکلف چیک لسٹ بنائیں گے مجھے شیئر کر لی جائے گا تو میں اس میں بتا دوں گا کہاں بھئی اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک پوری چیک لسٹ اپنے لئے بنا رہے اس کے لئے کہ چیک لسٹ آپ بنا لیں تو اس کے بعد آپ خود ہی اپنی اسیسمنٹ کی جائے گا لیکن چیک لسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے میں آپ کی خدمت یہ کر لوں گا ان واقعات میں جو رویے جو بھی لسٹ آپ نے آج تک اپنے تجربے میں دیکھ اس میں کیا مصبت اور منفی پہلو ہے اس کو اپ نوٹ کر لیجئے اور پھر انجیل مطا میعضی تیسل اسلام کا یہ پہاڑی کا لیکچر ہے اس کو دیکھئے اور اس کیسی لیکچر میں بھی ارز کرتا ہوں اور یہ لنک ہے اس میں یہ پوری میں نے بھی اس کا اردو ترجمہ جو وہ ارز کر دیا ہے تو آپ اسے دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے اور اس کے لحاظ سے آپ میچ کر سکتے آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ہمارے مذہبی معاملات میں یہ چیزیں میس ہو رہی ہیں اب ہم اس کی طرف آتے ہیں ہمارے دل میں ڈاکو اب کہیں گے یہ کہاں سے آگئے دیکھیں ایک تو ڈاکو ہوتے نا گھر میں ہم کیا کرتے ہم اس کے لئے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پہلے دروازے کو بند کرتے ہیں کھڑکیوں کو بھی بلکل بند کرتے ہیں آسانی سے کوئی آئے نہ تو دل میں بھی ڈاکو آتے ہیں اور یہ شیطان کے ایجنٹ آپ کا اگر سونا ایمان اور اعلیٰ اخلاق یہ ہوتے ہیں آپ کے لا محدود زندگی کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے یعنی جتنی زندگی جتنے ٹائم کے اللہ تعالیٰ نے تہہ کی ہوئی ہے وہ آپ کے لئے خزانہ ہے اسی میں سے نیکیاں آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تاکہ انلیمٹڈ لائف کے لئے ہم کامیاب ہو جائے تو یہ پورا سونا ہے تو اسی اس ڈکیتی کے لئے ڈاکو آ رہا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر جو آپ کو نظر آئیں گے وہ انسان ہی ہوں گے اب جنات ٹھیک ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ جو منفی آئیڈیا جو آپ کو آ رہا ہوتا نا آپ کے ذہن میں وہ شیطان جن کی طرف سے بھی آ سکتا ہے انسان سے بھی آ سکتا ہے مثلا اب ابھی کوئی بھی نہیں ملا کوئی انسان نہیں ملا لیکن آپ کو ایک آئیڈیا آیا ہے کہ چلو اٹھو یہاں سے یہ جنم کیجئے پیسے لے لیں تو یہ یعنی جنات بس اتنے ہی کرتے اور کچھ نہیں کر سکتے اب ڈاکو ان کے ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں اس کے ایک ایگزیمپلز ارس کر دیتا ہوں ایک طور یعنی نیوڈیٹی تاکہ ہمارے شہوت پیدا ہو سیکس کی خواہش پیدا ہو اور ظاہر ہے کہ ابھی تو سٹارٹ ہوگا پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو پھر ہم پھر کوئی نہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں بد گوئی ایک دوسرا ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے اسی جن کا شیطان کا چاہے انسانی ہو یا جن ہو کہ بد گوئی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں پہ برائیاں کرنا اب آپ مجھ پہ بھی یہ کہیں گے کہ بھی آپ تو بتا رہے تھے برائیاں مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہے یہ بھی لیکن یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کوشش کی کسی کا نام نہیں کیا کسی کا نام یا کسی کی کچھ خاص ان کا کوئی بھی پارٹی اس کا نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں یہ بس صرف پتا ہونا چاہیے کہ بھی یہ برائی ہے اور ہمیں اسے بچنا بس اتنا ہی فوکس اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر ہم دوسروں کی برائیوں پر ہم فوکس کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک اسی ایجنٹ کی کامیابی ہو گئی تشکیق تشکیق کیا ہوتی ہے کہ یہ دینی معاملات میں کچھ نہ کچھ آپ کو وسوسے وہ پیدا کر دیتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہوگا مثال کے طور پر یہ کہ ہم مر جائیں گے کیسے اٹھ سکتے بھی ہماری تو ہڈی جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے گوشت بھی ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے کبھی اللہ تعالیٰ نے جب پہلے ایک دفعہ آپ کو بنا دیا تھا تو پھر کیا مشکل ہے مادہ پرستی مٹیریلزم جسم ہم کہتے ہیں یعنی مادہ پرستی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بس فوکس پوری زندگی کا اس پہ ہو جاتا ہے کہ یار بہت اچھے قسم کی گاڑی ہو بہت اچھے قسم کہ ہمیں گھر مل جائیں بہت کچھ جناب ہم اچھے کھانے کا ہے یعنی اس میں کوئی چیز کوئی گناہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن objective اپنی زندگی اگر یہی بن جائے تو پھر ہم برائیاں کرتے یعنی پھر اسی کے لئے ہم پھر کرپشن شروع کر رہتے تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ ہمارا کیش ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم پھر ان چیزوں سے بچے یعنی یہ یہ چیز ہمیں مل جائیں تو پھر ہم سمجھ دیں کہ ڈاکو جیت گیا ہم سے قطع تعلق یہ ایک برائیہ ہمارے قطع تعلق یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی بہن رشتہ دار کلیگ ان سے ایسی ہیلیدگی کہ ان کی ہیلپ نہ کرنا یعنی ایک تو ہوتا نا کہ آپ بیزی ہیں تو آپ نہیں مل پا رہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن قطع تعلق یہ ہوتا ہے یہ بن جائنا یہ ایک قطع تعلق قرآن مجید نے اس سے بھی بچا دیا تو یہ ایک ہمارے یہ بھی ڈاکو کا ہاتھیار یہ بھی ہوتا ہے لہو لہب لہو لہب ہوتا ہے کہ جو بالکل بیکار زندگی کے معاملات اسی میں بس جناب ہم فوکس کیے رکھتے ہیں اس کے لئے اب آپ کا اختلاف ہو آپ خود سوچ لیجئے کہ مثال کے طور پر گیم آپ کوئی کھیلنا چاہ رہے شوق سے کھیلیں اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر ٹائم آپ کا اتنا لگا اچھا آپ کو فیٹنس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا لیکن آپ بیٹھے بس صرف دیکھ کے ہی جا رہے تو پھر تو آپ کا ٹائم دیا ہوگا جو بھی میچ آپ اگر دیکھ رہے تو اگر توری دیر کے لیے دیکھ رہے ہو تو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن لمبا عرصہ آپ صرف اسے پورا دن اب وہ ہی دیکھ تے جا رہے ہو تو پھر اسے آپ کا بہت سارے جو اور آپ کے امپورٹنٹ معاملات وہ مس ہو جاتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ میں دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جو بھی میچ اگر دیکھ رہے تو بس تھوڑا دیکھ لیں جتنی آپ کو انٹرسٹ پس رہا دیکھ لیں اور کھیلنے میں اتنا کھیلنے کہ جسے آپ کی فٹنیس اچھی ہو اسی طرح غلیظ برائیاں اور بہت سے ہوتی ہیں تو وہ ہمیں آتے ہیں جیسے جوہ اور یہ بن جاتے ہیں یہ بھی گیم سے ہمارے ساتھ بن جاتا تو یہ چیزیں یہ شیطان کے ہتھیار ہوتے ہیں ان کا رستہ کہاں سے آتے ہیں یہ ڈاکو یہ بالکل ایسے جیسے اہام جو ڈاکو آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کے دروازے اور کھڑکی یا چھت کے ذریعے آتے ہیں سیڑھیوں سے تو ایسے ہی یہ شیطانی ایجنٹ جو ہیں وہ ہمیں نقبزن کر کے آپ کی آنکھ کان موں اور ناک سے آتے ہیں کیسے آتے ہیں آنک کے ذریعے مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی فلم یا ڈراما میں کچھ ایسی چیز دکھا دینی کہ جس سے آپ کے اندر سیکس کی موٹیویشن آ جائے اور پھر کوئی نہ کوئی بری عرکت کر بیٹھے دوسرا رستہ آتا ہے کان کا کہ کان کے ذریعے کوئی نہ کوئی منفی آئیڈیا وہ دلازت دے اور موں کے ذریعے رستہ ایسے آ جاتا ہے کوئی مل جاتا آپ کو کوئی ایسا دوست بن کے کہ وہ ہوتا شیطان کا ایجنٹ ہے اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی برا آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہے اور ناک کے ذریعے یہ دیا مومن سیکس میں رستہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ خوشبو ایسی کر دی جائے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کے اور وہ پھر آ جائے اس رستے میں اب آنکھوں کے ڈاکے میں مثال کے طور پر فہش مناظر کہ جس میں فہاشی آ رہی ہو حسین چہرے ایسے دکھا دینا کہ جناب آدمی وہ بس مبھوت ہو کے اور وہ پھر اس میں جناب وہ آ جائے موٹیویٹ ہو جائے مادے کی چکا چون جو ہے وہ ایسی مادے کی مٹیریائلیٹی کی ایسی آرکی ہے کہ آنکھ جناب یہ جو موبائل ہے یہ بہت خوبصورت اور یہ اور ہم پھر اس کے لیے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کرپشن بھی کر لیتے ہیں ایک ایک رستہ ادھر سے آجاتا اور اگر پیسے ہیں تو اس پیسے کو کسی بہت اچھے یوز میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں ابلیسی فنون لطیفہ اس طرح کے کچھ ڈانس اور گانے کے جس میں سیکس کی موٹیویشن اس نوعیت کی آپ تھے کانوں کے ذریعے ایک ایک دیکھ رہی ہیں کہ گمراکن فلسفہ کچھ جھوٹی خبریں کچھ فہش موسیقی کچھ میوزک ایسا اس نوعیت کا منتشر کرنے والی باتیں جس میں ہمارا ٹائم جو وضائے ہو جائے اور موں کے ذریعے جا کا ایسے آجاتا ہے ناجائز کھانا ہیجان انگیز مشروبات اور نشاور عدویات اس کے لئے آپ کے شراب ہے جیسے ایک ایگزمپل ہے اور اس طرح کی کچھ اور آپ کے نشے کی اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ سارے موں کے رستے سے آتا ہے تب اب دیکھئے کہ یہ سارے رستے کہ یہاں سے ڈاکو آپ کے دل میں آتا ہے اچھا یہ کیوں بتایا جا رہا کہ ہمیں اسے بچنا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے دل میں ڈاکو وں ہوگی تو کوئی بات نہیں اس کے لئے اور ایک آسان طریقہ یہ کہ ہمیں کچھ آرٹیکل بڑی عزت کے ساتھ ان کے نام پہ نہیں بلکہ اوورال لے کے ان سے پہنچا دیں بس ٹھیک ہے میسج پہنچ گیا بات کتم لیکن اس سے ان پہ کچھ الزام لگانا یہ برائیاں کرتا ہے اس میں یہ ہے یہ وہ ہے اور پھر اس کے لئے پھر بزاری زبان استعمال کرنا ایسے الفاظ استعمال کر دینا تو آپ کو یہ کیس ملیں گے آپ کو خود یوٹیوب کے اندر آپ کو مل جائیں گے ایک ایک فیس بک میں بہت سے مل جائیں گے ایک پھر اس کے بعد مناظرہ اور نفرت کی شکل بن جاتی ہوتی ہے مذہبی لوگوں میں ایک ایک ایکشن خود کئی کرتے رہیں کفر کے فتوے لائین اور مردود قسم کے الفاظ یہ وہ بزاری زبان ہے گمراہ نکاح فسق کرنا قتل کے فتوے دینا یہ ہے اس کے ایک آپ چلیں تھوڑا سا انٹرسٹڈ معاملہ بھی آپ کو آ جائے یہ ایک سچ مجھ کے کیس میں نے دیکھا تھا ایک صاحب کا ایک محلوی صاحب نے یہ فتوہ دے دیا کہ جناب یہ فلا فرقے کے بندوں سے اگر تم ہاتھ ملاؤگے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا فسق ہو جائے گا تمہارا نکاح ختم ہو جائے تو وہ اصل میں ایک پریشر وسیعت تھا کہ جناب کبھی تلو کی نہ بنے دوسرے فرقے کے بندے کے ساتھ اچھا وہ دوسرے فرقے والے ایک محلوی صاحب میں یہ سن لی بات تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اٹھ کے آ کے این اسی مسجد کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پہ یہ فتوہ کیا گیا تھا تب ہوا یہ کہ یہ آپ کو بڑی اگزیم آپ کو ملائی اب جذباتیت کے لیے ایک سچ مچ کا واقعہ دیکھا تھا کہ ایک جیسے محلوی صاحب کا بڑی سختی سے گورنمنٹ نے ایکشن کیا تھا کہ ان کی تقریر سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فساد ہو جاتا آپس میں پھر لڑائی جھگڑے فرقوں کے آپس میں ہو جاتی ہیں تو انہوں نے ایک یہ کیا کہ یہ اپنے شہر سے باہر نہیں آسکتا اور اس کے لئے پولیس کو آرڈر دیا کہ ان کو باہر نہ نکال دینا یا اپنے پاس ہی رہے اب مولیو صاحب نے پھر وہ طریقہ یہ نکال کہ انہوں نے دوسری کسی شہر آسانی سے نکل کے لیکن نکل تے پولیس والے مجھے نوٹ کرنے کے لئے جناب بیٹھے میں تو چلو ان کو بھی چھیڑ لوں تو جا کے بلکل خواتین کی آواز سے شہر تکری بس جان دی تو وہ پولیس والے نے کہ بچاری خاتون جو جا رہی ہے تو وہ لے جا کے ان تقریر انہوں نے کرنی تھی کر لی دیکھیں اس طرح کے کیس ہوئیں سچ مجھ تو نفسیاتی غلامی اسی طرح سے ہوتی اور انقرابی تحریکیں یہی طریقہ یوز کرتی ہیں یہ بہت تفصیل سے پچھلے لیکچر میں 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 نے نفسیاتی غلامی کو بہت ڈپ سے وہ ارز کر چکا ہوں کہ کس کس طریقے سے کیا گیا کہ یہ اصل میں بالکل وہی داکو کے ہتھیار ایسے تفصیل سے میں نے ارز کر دی پچھلے لیکچرز میں کیمیکلز کے ذریعے انجیکشن اس کی ایک 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 حسٹری اگر پڑ چکے اس کے پوری ڈیٹیل سے میں نے ایک تحریک بتائی تھی ہشی شہین یہ 518 ہجری کے زمانے کی ایک یہ بڑی تحریک تھی جو اس وی کلنڈر میں دیکھنا ہے 1124 کی تھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے مردوں کو یہ آئیڈیا دیا کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور انہوں نے بہت خوبصورت قسم کا باغ پہاڑوں کے اندر ایسا بنایا ہوا تھا اب وہ آتے تو بڑی انجوائیمنٹ ہوتی اور ان کو ہشیش پلاتے تھے تو وہ اور بلکل ذہنی طور پر ہو جاتے تھے انجوائیمنٹ اور ساری ان کی اوری ہوتی تھی اور اس کے بعد پر ختم ہو جانا اب وہ بڑی فلان آدمی کو فلان اس بادشاہ کو یا فلان اس وزیر کو لے جا کے یہ خنجر تم پہنچا دو اور پھر اپنے پیٹ پہ بھی مار دینا تم جنت پہ پہنچ جاؤ گے اور وہ کرتے تھے اور این اسی زمانے کے سلودی نے یوبی مشہور بادشاہ گزرے ان پہ بھی یہ ایکشن ہوا تھا لیکن وہ بڑے اچھے مارتے انہوں نے کنٹرول کر لیا روگ لیا تھا زخمی بھی نہیں بندے کو پکڑ لیا تھا اس طرح کے کیسز ہوئے اور آج کل کی زندگی میں اب بس فرق ہے کہ آج کل یہ خود کش حملے وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کچھ نکھ انجیکشن ایسے لگا دیا جاتے اور جنت کے لیے وہ پھر خود کو شملے کرتے ہوتے ان کو سکھایا جاتا تو تب ہی وہ چھے جا کے یہ حرکت کر بیٹھ تھے ایک دوست ابو جہیہ بھائی نے ایک 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 طرح کی دی ہے کہ ظاہر پرستی کے لیے جیسے ایک شیخ الاسلام تھے ملہ سلطان پوری یعنی ان کا نام جانبوچ کے میں میں میس کیا یہ اسٹری میں ورث کر چکا تھا کہ ایک زمانے میں وہ شیخ الاسلام کو مطلب یہ کہ وہ حکومت کے ایک بہت بڑی پوزیشن پہ تھے اور انہوں نے فتوہ کیا یہ اس کا بنایا ہوا تھا کہ ظاہر ہے کہ جتنے ایسٹس ہیں اس پہ زکا ہی ہوتی ہے کہ جو ایک سال پورا ہوا تو وہ اس پہ زکاة آتی ہے تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا تھا ایک اپنے لئے فتوہ یہ اجاد کر لیا تھا کہ جناب ٹھیک ہے بھی یہ سال ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی بیگم کو گفٹ میں دے دیتے تھے اب دے دیا سال پورا نہیں ہوا تو زکاة نہیں ہوئی دینی نہیں پڑی اچھا وہ بیگم نے کیا کیا اور بیگم نے پھر اگرے سال تو کئی سال تک زکاة ہی نہیں دی یہ دیکھیں اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے رہے اس کی کچھ کیس سٹڈیز ظاہر پرستی کی جسٹس امیر علی ایک بڑے سکولر تھے انگریزوں کے زمانے کے اور نائنٹیم ہنڈرڈ کے زمانے اس کے لئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اب یہ ظاہر پرستی کی ایک اگزیمپل ہیں میں نام جان بوجھ کے بچا رہا ہوں بلکہ اس سے صرف کیس سٹڈیز سے ہمیں پتا چلے ہم تو نہیں کر رہے ہیں یورپی عیسائی سکولر کی ریسرچ یہ انہوں نے بیان کی ہے جسٹس امیر علی صاحب نے کہ جس طرح عبرانیوں یعنی یہودیوں کہ ہاں اہد اپیق کی کتابوں میں بائبل کو برطرف کر کے یعنی تورات کو چھوڑ کے انہوں نے تالموت کو اختیار کر لیا تھا اسی طرح مسلمانوں نے قرآن کو بالائے تاق رکھ کر ضعیف اور موضوع روایتوں اور علماء دین کے فتوے کو اپنا رہبر بنا رکھا ہے اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اس کے مذہب کا حکم کیا ہے اور وہ قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا نام دے گا پھر بھی ہمارا مطلب ضرور ہے کہ فیلواقع قرآن اس کے عمال اور پوری ڈیٹیل قرآن میں تو اس کو چھوڑ کے ہم اور کتاب یں کیوں ہم اس پر پوکس کرتے ہیں تو یہ خود ایسے ہی بن اسرائیل کے آن بھی یہ ہوا تھا اور سیم ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے تو یہ ایک اگزیمپل تھی تو سیم ہمارے ہاں بھی ہو گیا سیم کرسٹین کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ خود کرسٹین سکولرز نے پھر پوری ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کی کہ قرون وستہ میں نیا اہد نامہ یعنی انجلی انجلے نہیں بلکہ ٹوم ایک سکولر تھے سماتھیو 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 لوجیکا انہوں نے کتاب لکھ دی تھی اب بس اسی پہ فوکس کر رہے تھے کہ دین کے احکام آتی ہیں اسی پہ فوکس کر رہے تو یہ اس کی بدائے ہم قرآن پہ فوکس کیوں نہیں ہم کرتے اچھ آپ کہیں گے کہ یہ ہم تو ظاہر پرستی پہ بات کر رہے تھے تو یہ ظاہر پرستی کے ایک ایک جیمپل ہے اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسی اسلام کا پہاڑی کے لیکچر کے انہوں نے یہ کچھ حصے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں آپ اس میں سے خود میچ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں شریعت کے عالم اور فریسی موسی علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کھاب یہ کوئی زیرو یا ون اسی کلنڈر کے زمانے کے آس پاس کبھی انہوں نے یہ خطبہ فرمایا تھا تو اس زمانے میں جو مذہبی سکولر تھے ان کی تفصیل انہوں نے بیان کی لہذا عمل کندوں پر رکھتے اور خود انہیں انگلی بھی نہیں لگاتے یعنی ایک بڑی مشکل قسم کے معاملات کچھ فقہ کے مشغافیاں وہ ان کو لے کے تفصیل سے یہ بھی ایسے حکم ہے تو ایسے ایسے فتوے ہوتے تھے تو بھی ایسے عمل کرو اور خود وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے پھر فرمایا کہ وہ زیافتوں میں صدر نشینی چاہتے یعنی بہت اونچی قسم کی کرسی ان کو چاہیے عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسی اور چاہتے کہ بازاروں میں لوگ انہیں جھک جھک کر سلام کریں اور ربی کہہ کر پکاریں لیکن تم ربی نہ کہنا کیونکہ تمہارا رب ایک ہی ہے اور تم سب بھائی بھائی ہو یعنی اب یہ دیکھئے کہ اس سمانے میں بھی کہتے تھے ربی کا مطلب میرا خدا یہ عیسی نے سمجھایا اپنے صحابہ کرام کو اس سے بچنا اب یہ دیکھیں یہ کیس سٹیڈی آپ سے جو دوزار سال پہلے گزرا واقعہ شریعت کے عالموں اور فریسوں اچھ یہ دو الگ الگ گروپ تھے عالم وہ تھے جو شریعت کے سکولر تھے اور فریسی وہ تھے جو ان کے صوفی حضرات تھے فرمایا کہ اے ریاکارو تم پر افسوس کہ تم نے آسمان کی بادشاہی یعنی جنت کو لوگوں کے لیے داخلے کے لیے بند کر رکھا ہے کیونکہ نہ تم خود اس میں داخل ہوتے ہو اور نہ ہی عام لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہو یعنی کیا کہ ان کو ایسا گمراہ ایسے طریقے سے کر دیتے ہو لوگ آئیں اے شریعت کے عالموں اور فریسوں اور اے ریاکاروں تم پر افسوس تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کئی آپ نے سنے ہوں گے کہ جیسے ایک صاحب نے کیا کیا وہ کسی ایسی پروپرٹی جو کسی اور کی تھی چاہے وہ بیواغ خاتون ہو یا کوئی اور کمزور آدمی ہو ان پر نے جا کے بیٹھ کسی مسجد بنا دی اور قبضہ کر بیٹھ دی تو اس طرح کے کیس بہت سے ہوئے آپ نے غور کی ہوں گے اے شریعت کے عالم اور فریصو اے ریا کارو آپ پر افسوس کیونکہ تم کسی کو اپنا مرید بنانے کے لیے تو تری اور خوشکی کا سفر کر جاتے ہو اور جب بنا لیتے ہو تو اسے اپنے سے دگنا جہنمی بنا لیتے یہ دیکھئے کہ اُزم آنے میں یہ تھا پھر مزید دیکھئے اے شریعت کے علماء آپ پر افسوس کیا آپ پودینہ سونف اور زیرہ کا دسویں حصہ جسے ذریعی پیداوار میں عشر زکاة کا کہتے ہیں تو اس کو خدا کے نام پر تو دیتے ہو لیکن شریعت کے زیادہ وزنی باتیں جیسے انصاف رحم دلی ایمان کا فرموش کر بیٹھے ہو تمہیں لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ کرتے کہ زکاة کا جو ہے اس پہ بھی تھے اور کرواتے بھی تھے لوگوں کو پھر اے شریعت کے علماء اور صوفی ریاکار آپ پر افسوس اب یہ ریاکاری کی ایکزیمپل ہیں اور یہ ریاکاری جو پچھلے لیکچر میں ہماری چلی تھی تو وہی ہے کہ جو ہماری ظاہر پرستی ہمارے ہمارے بھی ہے آپ پر افسوس کیونکہ آپ پیالے اور پلیٹ کو باہر سے تو صاف کرتے مگر اس کے اندر لوٹ اور ادم انصاف کا مال بھرا ہوا ہے اے اندھے فریسی تمہیں چاہیے تھا کہ پیالے اور پلیٹ کو اندر سے بھی صاف کر لیتے اور وہ باہر سے بھی صاف ہو جاتی ہمارے ہم 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 اگر خود آپ کھانے میں ہم کر لیں کہ اگر ہم باہر سے بڑا صاف کریں اندر سے گندہ ہو تو کیا ہم کھائیں گے تو ایک ریالیٹی ہم یہ بھی کرتے ہم دین کے کچھ حکامات پہ پورا عمل کر لیتے ہوں سکتا نماز بھی پڑھ لیتے ہوں روزہ بھی کر لیتے ہوں لیکن ہم لوگوں پہ ظلم پیسات کر لیتے تو یہ وہی چیز ہے نا جس پلیٹ سے ہم وہ چیز اندر سے گندی ہے اور بظاہر اس کو ہم نے صاف کر رہا ہے اندر رہنماؤ تو مچھر تو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو یعنی آپ دیکھیں کہ مچھر پہ تو بڑا اتیاط کر رہے لیکن اونٹ پورا کھا جائے چھوٹا ایشو جو ہے اس کو بہت بڑا فوکس کرنا اور جو بڑا ایشو ہے اس کو اگنور کر دینا یہ برائیاں تھی اوز زمانے آج کل ہمارے یہاں بھی ہیں اے شریعت کے لوٹ اور نراست یعنی رزق حرام بھری ہوئی یہ حالت ہے شریعت کے علماء اور صوفی اور اہر اکار آپ پر افسوس کیونکہ آپ نبیوں کے مقبریں تو بناتے ہیں اور راست وازوں کی قبریں آراستہ کرتے ہو بڑے اچھے مزار بناتے ہو پھر تمہارے پاس نبیوں داناؤں اور شریعت کے علماء کو بھیج رہا تم ان میں سے بعض کو قتل کر رہو گے بعض کو سلیب پر لٹکا دو گے اور بعض کو اپنی عبادت خانوں میں کونوں سے مارو گے ان کی مردہ پرستی کا یہ احوال ذریعہ بحث ہے کہ جس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل ہمارے بھی ہوتا ہے بہت اچھے اچھے مقبرے اور بڑے اچھے اچھے مزار تو ہوتے ہیں لیکن جب لوگ ایک نیکی کی طرف جو بلا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کبھی کفر کا فتوے بھی لگتے ہیں یہ پورے ایک سو سال ڈیٹھ سو سالتے میں اگزیمپل مل سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کو جہاں بھاگ بھی کیا گیا تو یہ دیکھیں سیم عیسی علیہ السلام کے علیہ السلام کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور عیسی علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی بڑی کوشش کی گئی تھی اور خود ان کے مذہبی لیڈرز نے یہ کیا تاکہ اس زمانے میں رومان امپائر تھی تو انہی کے قانون کے مطابق ان کو یہ بڑا موٹیویٹ کیا کہ جناب یہ تو آپ کی خلاف بغاوت اٹھا رہے ہیں ان کو جناب کر دو تو انہوں نے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بچا لیا تھا کہ عیسی علیہ السلام کو اپنے پاس لے گئے اور جس شخص نے یہ پوری پروپیگنڈا کرایا تھا تو اسی کی شکل ویسی بن گئی کہ اگلے اسی کو پگڑ گئے اور اس کو لے جا کے سلیب میں مار دی دیا اس کو یہ پھر ریزلٹ ہوا تھا تو وہ دیکھیں کہ سین اس طرح کی ایکزیمپل ہمیں آج کل بھی ملتی ہیں تب یہ اب ہم نے اپنے لیے کرنا یہ کچھ ایگزیمپل ہیں کہ یہ اپنے لیے میں نے اپنے لیے کرنا آپ نے اپنے لیے کرنا کہ جناب ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں مولانا شبلی نوانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھی بڑا آدمی بننے کا کیا طریقہ ہے انہوں نے جواب دیا کہ جناب کبھی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو اب شبلی نوانی صاحب نے یہ تند یعنی اگر آپ نے مشہور ہونا ہے تو اس کے لیے آپ ایک کسی بھی بڑے آدمی کو مشہور آدمی کو بس اسی پہ پروپیگنڈا کر لو آپ بھی مشہور ہو جاؤ گے اور حقیقتاً آج کل ایسا ہی ہے فیس بک پہ بہت سے بھائی بہن ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں لیڈر بننے کا طریقہ کار یہ وحید الدین خان صاحب بڑے سکالر انڈیا کے انہوں نے کچھ ایگزیمپل یہ بیان کی ہیں کہ مشہور شخصیت کے خلاف اعلان کرو حکومت سے ٹکراؤ کر لو جلسہ جلوس کر لو ٹی وی اور اخبارات پر خبریں پہنچا دو بس تو مشہور ہو جاتے ہو لیڈر بن جاتے ہو اور اکثر لوگ لیڈر ایسا ہی بنتے ہیں گمبت کی بجائے بنیاد پر کام کرنا چاہیے کہ اصل دین کے لیے ہمیں لیڈر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم گمبت انچہ بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ یہ جو بیس ہے یعنی اصل بیس پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کو مضبوط کریں اپنا تو وہی دو دین خان صاحب نے بہت اچھی ایگزیمپل سے انہوں نے یہ کلیئر کر لیا تو اگر آپ کو لگے تو ماننے اگر آپ کو نہیں ہے صحیح لگ رہا طریقہ تو ٹھیک ہے پردہ پوشی اور خموشی یہ ہمیں کرنی چاہیے یہ پردہ پوشی کیا کہ اگر دوسرے کی کوئی برائی سامنے آگئی تو اس کو پردہ پوشی رکھیں اس پر پروپیگنڈا نہ کریں برائی ضرور بتا دیں لوگوں کو کہ بھی یہ برائی ہے اسے ہمیں بچنا چاہیے لیکن کسی بندے کے نام پر ضرور پروپیگنڈا نہیں ہمیں کرنا چاہیے لیکن آپ پر مناظرہ اور شخصیت کا یک نفرت کا اعلان یہ اس طرح سے ہم کرتے رہیں اور اس کا پھر ریزلٹ اب دیکھیں یہ پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں آپ کو بڑی اگزیمپلز آپ کو مختلف بکس میں آپ کو ملیں گے پاؤں چونے دینا آلہ کرسیوں پر بیٹھنا جھوٹ دروغ گوئی جھوٹ بہتان غیبت سبو شتم یہ لوگ کرتے رہے تو یہ کیس اسٹڈیز ہیں اگر آپ نے اب تک کوئی سو سا سال کی اردو کی بکس آپ نے پڑھی ہوں تو اس میں آپ کو بڑی اگزیمپلز مل چکی ہوں گے لیکن اس میں کسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کا نام لینے کی ہمیں زیادہ فوکس اپنے آپ پہ کرنا ہے کہ جنب واقعی ہمارے ہاں بھی یہ برائی ہوتی رہی ہمیں بچنا ہے ہمارے دینی شکر کی غلطیاں یہ ابو یایہ بھائی نے کچھ اگزیمپلز اس میں کیئے تھے یہ ہماری کیس سٹیڈیز ہیں کیا ہمیں ان سے بچنا ہے حکومت میں اسلام کے نفاظ کی جدو جہد کے لیے کئی تحریکیں بنیئیں ان کے معاملات ہوئیں لیکن ان کا عمل دیکھ لیں تو وہ خود قرآن کی وہ جو چیک لسٹ میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ بنا چکے ہوں گے اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے خلاف معاملات چلتے رہیں ظاہر پرستی کے فروغ کے لیے اس کے لیے یہ بہت سا پروپیگنڈا کرنا اور مخصوص خلیے پر ایک خاص فوکس کرنا کہ جنا ایسا ہی اس طرح کے آپ کا لباس ہونا چاہیے ایسا ہی مامہ اسٹائل کا ہونا چاہیے ایک دینداری کا تاکہ بھرم رہے اپنے سرکے کا بڑا پروپیگنڈا کرنا قدیم سماجی اقدار پر زیادہ فوکس کرنا قوانین کا احیاء کرنا کہ جنا یہ دیکھیں کہ جنا پرانے ہمارے مفتی صاحب نے یہ فتوہ فرمایا تھا اس پہ آپ عمل کریں سارے اقابر پرستی کے ہمارے اقابر ہمارے بزرگ جو فرما چکے ہیں بس ویسے عمل کریں کوئی اور نیا فتوہ نہ آئے بس وہی جو انہوں نے کیا فتوہ بازی ایک دوسرے کے اگینس فتوہ کرنا اور مناظرہ کرنا تو یہ ایک اصل میں ایک نیگٹیف بچنا غیر مسلموں سے نفرت کرتے رہنا تو ہمیں دین کا اس کی اجازت نہیں ہے غیر مسلموں حضرات وہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا دیں ان تک یہ ہمارا کام قرآن مجید ہم ان تک پہنچا دیں اور بس بات ختم آگے وہ خود انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور ان کو اگر واقعی دل میں ہوا تو وہ ایمان بھی لیں گے اور نہیں آیا تو وہ جانے اور اللہ جانے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہی لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت اور وہ بہت کرتے رہے اچھا اس کے لئے قرآن مجید سے کچھ آیات استعمال کر لیتے علاقے وہ اللہ تعالیٰ نے فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جو جن لوگوں نے واقعی کلیئر کیا تھا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ واقعی یہ منافق ہیں اور یہ ان کا ایمان ہے ہی نہیں ان میں اور یہ دشمن ہے اور ان کی بڑی کلیئر سیچویشن تھی ان پہ فرمایا تھا کہ بھی ان سے بچ کے رہے لیکن وہ ہمارے ہم اس کو پورا اپلائی کر کے تمام غیر مسلموں پہ کر دی اور ہم نے دین کی دعوت کو روک دی ہم تیسے ہمیں بچنا دلیل اور دعوت کے بجائے ہم دھونس اور مناظرہ کر کے اگلوں پہ پریشر دال کے اور وہ کرنے کی کرتے رہے ہیں اس کے آپ کو یوٹیوب میں بھی اگزمپلز مل جائیں گی فیس بک میں بھی مل جائیں گی اور اس سے ہمیں بچنا ہے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا اور فتوہ بازی کرنا کہ جناب یہ کافر ہے یہ منافق ہے یہ فلان جو ہے وہ یہ تو جناب گمراہ ہے اس طرح کہ آپ کو بڑی اگزمپلز ملیں گی اسے ہمیں بچنا ہے بھئی جس میں بھی اگر غلطی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے بھئی ان کی غلطی ہوئی ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کرے ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہدایت آ جائے گی ہم بس قرآن پاک ان تک پہنچا دیں بات ختم ہمارا کام تو ختم ہو گیا تو اصل چیز یہ جو ظاہر پرستی تھی اس کو انگلیش میں ایک بڑا چا کلیر یہ لفظ آتا ہے یہ میں ارز کر دیتا ہوں فارم اینڈ سپیرٹ اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فارم پہ تم فوکس زیادہ کرتے ہیں سپیرٹ پہ نہیں کرتے ہیں یہ وہی اگزیمپلز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر اب وہ زکاة لینے کے لیے تو بڑی جناب ہم کوشش کرتے ہیں لیکن سپیرٹ یہ ہوتی ہے کہ اس سے خدمت کرنی ہم نے لوگوں کی وہ نہیں ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا ہے تو بس جناب پرسنیلیٹی ڈیویلیپمنٹ میں اب آپ خود آپ نے اپنی اسیسمنٹ کرنی دوسروں کی نہ کریں اگزیمپلز کے طور پر آپ پہ شک دیکھ رہے ہیں بکس میں اور آرٹیکلز میں اور آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گی لیکن عمل اس پر نہیں کرنا اپنے لئے فوکس کریں کہ جنت پہ جانا ہے یا جہنم میں فیصلہ خدم کرنا جو سوال آتا ہے بلا تکلف ایمیل کر لیں اور چیک لسٹ قرآن مجید کیا آپ اگر بنا چکے ہیں تو پلیز آپ شیئر کر لیں تو اس میں میں بھی اس میں مشورہ کر لوں گا کہ بھئی اس میں مزید آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں جزاکا اللہ خیر وحسن الجزا موسیقا موسیقا موسیقا